تو دوستو جب بات آتی ہے آٹو باڈی اور پینٹنگ کی تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اور اس انوائرمنٹ کو چھوٹ پہنچا سکتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ صحیح سے ڈیل نہیں کرتے ہو تو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا خود کو اور اس انوائرمنٹ کو کیسے بچانا ہے جب بات آتی ہے آٹو باڈی اور پینٹنگ ورلڈ کی میرا نام ہے رائسن اور میں ہوں ایک آٹو باڈی اور پینٹ ایکسپرٹ آتر اور انسٹریکٹر اور آٹو سپری پینٹ لائننگ پہ آپ کا سواگت ہے تو دوستو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کبھی سے ہی لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنے کے لئے یاد رکھے گا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم سب سے ضروری چیز کو دیکھیں گے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے اور وہ ہے کود کو کیسے بچانا ہے وہ کود کو بچانا بہت ہی ضروری ہے دوستو کیونکہ اگر آپ کود کو نہیں بچاؤگے تو انوائرمنٹ کو کیا بچاؤگے جب آپ ایروپلین میں سفر کرتے ہو تو وہ لوگ بھی آپ کو پہلے بولتے ہیں پہلے کود کو بچاؤ بعد میں دوسری کی ہلپ کرو تو کیسے آپ کود کو بچاؤگے اور کیوں آپ کو کود کو بچانا ہے جب بات آتی ہے آٹو باڈے اور پینٹنگ کی تب تو بڑھتے ہیں آگے پہلی چیز کے ساتھ تو جب آپ آٹو باڈے اور پینٹنگ میں ہو تو آپ کو ہامفل کیمیکلز اور دینجرس ٹولز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے تو پہلی چیز جو آپ کو کرنے ہو ہے آپ کے لنگز کو آپ کو پہلے بچانا ہے اب اس ماسک کے آئر فیلٹرز جو رہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد خراب بھی ہوتے ہیں تو بہت سارے یوز کے بعد آپ کو ان کو ریپلیس بھی کرنا پڑے گا حاکہ آپ کا ماسک جو ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے جیسے اس کو چلنا چاہیے اور تب بھی وہ آپ کے لنگز کو ٹک سے پروٹیک کر پائے گا تو دوستو میری صلاح ہے کہ آپ کو ایسا ماسک جو ہے وہ پہلے ہی کریدنا ہے آٹو باڈی اور پینٹنگ سکنے سے بھی پہلے نہیں تو بعد میں آپ کو وہ مہنگا لگنے لگی گا تو پہلی چیز جو آپ کو کرنے ہو ہے آپ کو ایک گیس ماسک کریدنا ہے وہ نیچے دسکرپشن میں میں نے ڈالا ہوا ہے ادھر جا کے اس لنگ سے آپ اس گیس ماسک کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ میرے دیئے ہوئے لنگ سے اس گیس ماسک کو کریدتے ہو تو اس کی کچھ پسنٹیج مجھے مل جائے گی تو دوستو ادھر میں لکھوں گا پہلے پہلی چیز سیو یور سیل جی ہاں دوستو تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کو ایک گیس ماسک پہننا ہے جی ہاں دوستو گیس ماسک جو ہے وہ ویکیوم ٹائٹ رہتا ہے مطلب اندر سے کہاں سے بھی اس کے اندر وہ سمیل نہیں جاتی ہے ڈسٹ نہیں جاتا کچھ بھی اندر نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایسے فیلٹرز لگائے ہوئے رہتے ہیں جو آپ کے لنگز کو پروٹیک کرتے ہیں کیونکہ باڈی فیلرز تینرز پرائیمر جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ویپرز کریٹ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ اس میں گند آتا ہے تو جب بات آتے ہیں آٹو باڈی اور پینٹنگ پروڈکٹس کی تو اس کی گند جو ہے وہ زیادہ دیر رکتی نہیں ہے بہت ہی کم سمیلے میں وہ گائب ہو جاتا ہے تو اس چھوٹے ٹائم میں آپ کو یہ ماسک پہننا ہے اور آپ کے لنگز کو پروٹیک کرنا ہے تو لنگز کو تو آپ نے پروٹیک کر لیا لیکن جب آپ وہ دینجرس ٹولز کو استعمال کرتے ہو تو آپ کو گلافز بھی پہننے پڑتے ہیں دوستو تو ادھر میں لکوں گا دوسری چیز گلافز گلافز کو پہننے ہیں پینٹ کو بھی استعمال کرتے سمائے آپ نرتائل گلافز پہن سکتے ہو جس کو آپ ایک بار یوز کر کے باہر پھیک سکتے ہو تھوڑے ایکسپینسیف ہے لیکن آپ کو یہ پروٹیک کریں گے فول باڈی کورنگ کلوٹس پہنے گا میں ادھر رکھو ہاں تیسرا فول باڈی کلوٹس کو بھی پہنے تاکہ پینٹ یا کچھ بھی کیمیکل آپ کے سکن کے اوپر نہ گرے آپ چاہے تو شوز بھی پہن سکتے ہو دوستو شوز بھی پہن سکتے ہو لیکن پاؤں کے اوپر زیادہ کچھ گرتا نہیں ہے لیکن ڈینجرس ٹولز جیسے کی ویلڈنگ ویلڈنگ کرتے ہو تب آپ کو شوز پہن کے آپ کے پاؤں کو پروٹیک کرنا ہے اور اپنے آنک بھی ہے دوستو جب آپ گرائنڈر استعمال کرتے ہو تو کچھ بھی آپ کے آنک میں گر سکتا ہے تو آپ کے آنک کو بھی پروٹیک کیجئے تو بھائی گلاسیز جو droveé گلاسیز رہے ہیں وہ آپ کو پہنے ہیں اور automatically آپ کو پڑک کرنا ہے تو کی colis Family آنکہ کیobi ایک چیز کا اپنے پرٹیک کرنا ہے آپ کا اپنے انوائرمنٹ کی جو پروٹیک کرنا ہے آپ کو پرٹیک کرنا ہے تو میںieronڈرسی conjure کی بھی کا ٹھیک حلی اپنے یا کرنے پرٹیک کرنا ہے وہ ہیں پہلی چیز کا اپنےپرار've جو آپ کو کردی ہے جو بھی اضاؤر wagon یوزڈ تینرز پرائیمرز پینٹس کلیئر کوٹس ہے کچھ بھی رہتے ہیں ان کو باہر مت پھیکے گا سو ادھر میں لکھوں گا ڈونٹ ٹرو ایوزڈ پروڈکٹ جی ہاں دوستو جو بھی آپ استعمال کرتے ہو اور استعمال کر کے کچھ بچ جاتا ہے اس کو باہر مت پھیکے گا تینر کو باہر مت پھیکے گا اس تینر کو آپ گن کلین کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہو اور جب آپ کا گن کلین کر کے ہو جاتا ہے تو وہ بھی تینر آپ ایک پلاسٹک کے بوٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہو اور اسی تینر کو آپ پھر سے استعمال کر سکتے ہو آپ کا مکسنگ کپ یا کچھ بھی کلین کرنے کے لئے تو ایسے آپ کو سب چیزیں ری یوز کرتے رہنا ہے پرائیمر بچتا ہے تو وہ بھی ایک ٹین میں ہی رکھنا ہے یا اگر آپ کا کوئی بھی اور پارٹ ہے جیسے کی گیٹ ہے اور وہ رسٹنگ ہو رہی ہے تو اس پارٹ پہ آپ اس پرائیمر کو سپری کر کے اس گیٹ کو بھی بچا سکتے ہو اگر آپ کا کچھ بیز کوٹ بچتا ہے تو بیز کوٹ آپ ایک سپریٹ ٹین میں ڈال کے رکھ سکتے ہو اور اور کسی چیز کے اوپر استعمال کر سکتے ہو لیکن کلیر کوٹ آپ رکھنا ہے سکتے ہو کیونکہ اس میں ہارڈنر مکس کیا ہوا رہتا ہے اگر آپ اس کو رکھو گے تو کچھ دن بعد وہ گھٹ ہو جائے گا تو کلیر کوٹ کو اگر آپ کے گھیٹ کے اوپر یا کچھ بھی پارٹ کے اوپر سپری کر کے کتم کرنا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے تو جب آپ ایک پینٹ جوپ شروع کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں رہنا چاہے کہ آپ کا کچھ بچ سکتا ہے تو اڑا بچ سکتا ہے تو اس کے وجہ سے آپ کو کچھ بھی چیز جو ہے وہ ریڈی رکھنی ہے تو پینٹ جوپ کتم ہونے کے بعد جو پینٹ سپری گن کے اندر بچتا ہے وہ آپ کو اس چیز کے اوپر سپری کر کے کتم کرنا ہے ایسے وے آپ کو آپ کی چیزیں بچانے ہیں اور دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہو انوائرمنٹ کو پروٹیک کرنے کے لئے ادھر میں لکھوں گا بی اور وہ ہے جو بھی آپ کا ویسٹ ہے وہ آپ کو کیر فولی ڈسپوز کرنا ہے تو ادھر میں لکھوں گا ڈسپوز یور ویسٹ کیر فولی جی ہاں دوستو اب کچھ بھی بچاؤ اور کچھ بھی کرو لیکن آپ کا ویسٹ تو رہے گا ہی رہے گا آپ کے پاس بہت پلاسٹک کے بوٹلز پڑے ہوئے رہیں گے بہت پینٹینز پڑے ہوئے رہیں گے کچھ رسٹڈ پارٹس پڑے ہوئے رہیں گے تو آپ کے پاس جب ایسے چیزیں رہتے ہیں تو آپ کو وہ ایسے ہی انوائرمنٹ میں فیکنے نہیں ہیں ان کو پروپلی ڈسپوز کرنا ہے جو بھی آپ ری ایوز کر سکتے ہو اس کو ری ایوز کیجئے لیکن جو چیزیں آپ کو باہر فیکنے ہی پڑتے ہیں اس کو آپ کو سیگریگیٹ کرنا ہے مطلب پلاسٹک کو سیپریٹ نکالنا ہے رسٹڈ پارٹس کو سیپریٹ نکالنا ہے جو ٹینز یا کین سے اس کو سیپریٹ کرنا ہے اور بہت بار آپ کے گھر کے پاس سکرپ کلیکشن کے لئے آتے ہیں مطلب جو بھی سکرپ ہے آپ کے گھر میں وہ لوگ کلیک کرتے ہیں تو جب ایسے لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ پلاسٹک کے باٹلز بھی لے کے جاتے ہیں رسٹڈ پارٹس بھی لے کے جاتے ہیں میٹل کے پارٹس بھی لے کے جاتے ہیں ٹینز ایسے سب پارٹس یہ لے کے جاتے ہیں تو ایسا والا آدمی جب آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ایسے سب چیزیں جو ہے وہ دینے ہیں وہ اس کے آپ کو پیسے بھی دے گا اور چاہے تو آپ اس کو فری میں بھی دے سکتے ہو بعد میں وہ لوگ وہ لے کے جا کے ریسائیکل کرتے ہیں یا کچھ تو اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے آپ کو آپ کا خود کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بچانا ہے اور جب آپ انوائرمنٹ کو بچاتے ہو تو ایک اچھا سیلس سائٹسفیکشن بھی آتا ہے دوستو آپ کو اندر سے ایک اچھا فیلنگ بھی آئے گا اور ایسے جب آپ کرتے ہو تو آپ آپ کے آٹو باڈی اور پینٹنگ سکیل کو بہت لمبے سمائی تک اور بہت دور تک لے کے جا سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو عصو لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کا دبائے تاکہ میرے لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آجائے اور ایسے آپ کو کوئی بھی میرا نیا ویڈیو مچ نہیں ہوگا تب تک کے لئے بائی ان ٹیک کیا